چلیے آج سارن لوگ سبح چھتری کی بات کریں گے جہاں سے راجیو پرتا پروڑی کے خلاف لالو پرشاد یادو کی بیٹی روہنی اچاریا چناوی میدان میں ہے روہنی اچاریا اپنی پتا کی بیراست کو بچانے نکلی ہیں تو راجیو پرتا پروڑی اپنی بیراست کو بچا رہے ہیں اور اسی پر آج ہم چرچہ کریں گے کہ انیس سو چھانوے میں کس طریقے سے راجیو پرتا پروڑی پہلی بار بھارتی زنطہ پارٹی کے ٹکٹ پر وہاں سے سانسد چنے جاتے ہیں اور اس کے بعد انیس سو آنٹھانوے میں ہیرہ لال رائے راجت کے سانسد ہو جاتے ہیں پھر انیس سو نینا مہے میں جب چراوہ ہوتا ہے تو راجیو پرتا پروڑی بھارتی زنطہ پارٹی سے سانسد چنے جاتے ہیں دوہزار چار میں راجیو پرتا پروڑی کو لالو پرشاد یادو چناؤ ہڑاتے ہیں اور راجت کے ٹکٹ پر وہاں سے سانسد بنتے ہیں دوہزار نو میں بھی وہ لالو پرسادیادوں جو ہے وہ راجیو پرتا پروڑی کو اکیانوے ہزار آٹھ سو پندرہ ووٹوں سے چناؤ ہرا دیتے ہیں اور اس کے بعد دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس راجیو پرتا پروڑی لگتار دو بار سانسد رہے اور دو ہزار چوبیس میں بھی ان پر بھروسہ زتایا گیا ہے دو ہزار چودہ میں انہوں نے رابری دیوی کو چالیس ہزار نو سو آرٹالیس ووٹوں سے چناؤ ہرا ہے اور دو ہزار انیس میں انہوں نے چندرکہ رائے جو کی تیج پرتاپ یادوں کے سسور ہے اور لالو پرساد یادوں کے سمدھی ان کو انہوں نے ایک لاکھ آنٹیس ہزار چھے سو پندرہ ووٹوں سے چناؤ ہرایا اور اس بار چناؤ ہی میدار میں لالو پرساد یادوں کی بیٹی اتری ہیں رونی اچاریا بھیر خوب دیکھنے کو مل رہا ہے یہ سیٹ راجپوت یادوں کا ایک گڑ ہے یہاں پر یادوں کی سنکیہ اچھی خاصی ہے راجپوتوں کی بھی سنکیہ اچھی خاصی ہے راجپوتوں کا بھی دب دبائی سیٹ پر کافی حد تک ادھک ہے بھومیہاروں کا بھی دب دبائی سیٹ پر کافی حد تک ادھک ہے یہاں پر راجد اور بھاجپا لگتار چناؤ جیتتی اور ہارتی آئی ہے دونوں میں ہی لڑائی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس بار کی لڑائی بہت خاص ہے جس ویکتی نے جس کی مطلب ایک بڑے نیتہ سے لڑا اس کی پتنی سے لڑا اور اب اس کی بیٹی سے چناؤ لڑ رہا ہے یعنی راجیو پرتاپ روڑی پہلے لالو پٹسادی آدو سے چناؤ لڑے پھر اس کے بعد وہ ان کی پتنی کے ساتھ چناؤ لڑے رہے ہیں اور اس بار مضبوط اسٹیتی میں کون ہے راجیو پرتاپ روڑی کا بیرود بھی ہے لیکن سمرتھن بھی ہے بیرود اس لیے کہ وہ لگتار وہاں سے سانسد ہیں تو اس لیے بھی بیرود ہو رہا ہے اور سمرتھن اس لیے بھی کہ انہوں نے لگتار سانسد رہتے ہوئے بھی کئی سارے کاری کو کیا ہے اور راجیو پرتاپ روڑی سے بھزا رہے ہیں یا بھنا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے چھتر میں کاری کیا ہے اور ہمارے کارے سے زنتہ پرشنی ہے تو وہیں رونی اچاریا ان کی ناکامیوں کو گھنوا رہی ہے اور بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو بھی کام ہوئے وہ ہمارے پتا کے دورہ کیے گئے کاری ہے 2004 میں ہو یا پھر 2009 میں ہمارے پتا نے جتنا کام کیا اتنا کام 2014 اور 2019 میں نہیں ہوا اگر جس رفتار سے پتا کام کر رہے تھے اس رفتار سے راجیو پرتاپ روڑی کام کرتے تو چھپڑا کا بکاس کافی حد تک ادھک رہتا لیکن اس بار کچھ نہیں ہوا ہے تو آپ ہمیں چنیں لڑائی بھی جبردست ہے رہال اوپرسادی آدھو بھی اس براثت کو بچانا چاہتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے روحنی اچاریا کو چناؤی میدان میں اتار آئے اور اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ روحنی اچاریا اپنے پتا کی براثت کو بچا پاتی ہیں یا نہیں برحال اس کبر میں اتنا ہی بنے رہا ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے دینڈیا ٹاپ